پیپسی نیا نازم آباد گلوٹ لو موبیل لینگ کوٹلی لائنز پریزنٹس ورلڈ کیپ اور ہم سب میٹر ون نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن جس میں آپ تمام لوگوں کو بھی شرکت کرنے کا موقع سکرین پہ آپ کے نمبر آ رہے ہیں آپ کال کریں اور آئیں اور پاکستان کی سیلیبریشن کا حصہ بنیں کیونکہ بڑے عرصے کے بعد ہم نے سیلیبریشن کی ایک ویڈیو ایسی بھی تھی جو اگر ندیب عثمانی صاحب ذرا چلائیے گا کہ ہمارے پاکستان آرمی کے جوانوں نے بھی لائف میچ دیکھا اور دیکھنے کے بعد جس طریقے کا انہوں نے جشن منایا تھا وہ بھی بہت زبردست تھا تو جشن کا سلسلہ بھی جاری ہے عوام جشن بھلے مناتی رہے ایک ہفتے تک ایک مہینے تک جشن مناتی رہے لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کا جشن اب ختم ہو جانا چاہیے اور یہ بات بابر آزم نے بھی کل ٹیم سے کہی تھی وہ باقیدہ ویڈیو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے وائرل کی تھی بابر آزم تمام لوگوں کو بتا رہے تھے کہ آپ تمام لوگوں نے یہ میچ بھول جانا ہے جیت ہو گئی ہو گئی اب اگلا میچ کی جانب دیکھنا ہے اور یہی کرنا چاہیے لیکن تمام لوگ پاکستان آرمی کے جوان جس طریقے سے جشن مناتے ہوئے دکھائی دیئے سارا سال وہ بورڈر پہ حفاظت کر رہے ہوتے ہیں انڈین بورڈر سے ہی ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب میچ میں پاکستان نے دس فکیٹ کے بڑے مارجن سے فتح حاصل کی تو ان کا بھی جوش و خروج دیکھنے سے قابل تھا پاکستان زندہ باد ہر جانب ہوتا ہوا دکھائی دیا لیکن کچھ اپنے سپانسرز کی بات کر لیتے ہیں لیوی ویوی زبردست قسم کا لیز کا چپس ہمارے پڑوسی ملک میں زیادہ لوگ ہیں ہم لوگ تو پھر بھی خاصے کول جل رہے ہیں لیکن ویوی کا یہ زبردست قسم کا فلیور ہے آگے چلتے ہیں جناب علی ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائین کرنے والے کل جو شاہینوں کی پرواز شاہین کی وجہ سے زیادہ بلند ہوئی تھی شاہین کو بنانے میں جن کا سب سے بڑا کردار ہے ان کے بھائی پاکستان کے فارمر ٹیسک کرکٹر ریاض آف لی دی اب سے تھوڑی دیر کے بعد ہمیں جوائین کرنے والے شاہین بھائی ابھی بریک پہ جانے سے پہلے محبوب بھائی نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی دیکھیں ہم اسی جانب آ رہے ہیں مزبا اور وکار دیکھیں ہر آدمی یہ بات کر رہا تھا ہر آدمی یہ بات ڈسکس کر رہا تھا ٹھیک ہے ان کے اوپر اگر آپ کے پاس ذمہ داری ہے محبوب بھائی نے بات کہی کہ ان پہ پریشر بہت تھا ان پہ کرسائز بہت ہو رہا تھا تو بھائی پھر چھوڑ دو اگر پریشر برداشت نہیں کر سکتے ہو کرسائز برداشت نہیں کر سکتے ہو تو پھر تو آپ کو ویسے بھی رہنے کا حق نہیں ہے لیکن انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ جو فرق آیا ہے وہ فورن سٹاف کی وجہ سے آیا ہے اور یہ ہم نے مکی آرطر کے دور میں بھی دیکھا تھا پاکستان مارجن سے نمبر ون ٹیم بھی بن گئی تھی آپ کی سوچ علیہ دے نا ماننے والی ہے لیکن دنیا میں جتنی شکلیں اتنی عقلیں ہیں اچھا دوسری چیز آپ یہ کہہ رہے ہیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا تو مزبہ اور اس نے چھوڑ تو دیا وقا میں نہیں 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 آپ کو اس ٹائم پہ چھوڑنا چاہیے تھا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا کام کیا تھا اتنا ورک کیا تھا تو یہ ٹائم تھا چھوڑنے کا دیکھیں یہ ان کی سوچ ہے اب ان کی سوچ تو میں نہیں بتا سکتا نہیں میں آپ کی سوچ دانا چاہتا ہوں کیا اس ٹائم پہ چھوڑنی چاہیے تھی ٹیم جب ورٹی ٹوئنٹی سن پر ہے اس پہ میں نہیں کچھ نہیں کہہ سکتا اس پہ میں کچھ نہیں آپ کیوں دفاع کر رہے ہیں آپ سچائی سے ہاں میں سچائی کی بات کر رہا ہوں میں سچائی کی یہ بات کر رہا ہوں ایک عمارت جب کھڑی کری جاتی ہے تو اس کی فانڈیشن ہوتی ہے پوری عمارت کھڑے ہونے میں اپنی کپتانی میں نہیں کلایا تھا ویسے انہوں نے فواد عالم کو تین سال اور ضائع ہوئے تھے جب وہ ٹیم کے ساتھ گئے تھے آپ بلکل صحیح کر رہے ہیں میری اپنی یہ سوچ تھی میں نے بیان کر دی اب زد بحث کی بات ہی نہیں اتنے اچھے کام کیے تھے تو کیوں اڈایا چلے میں آتا ہوں ابھی آپ کے پاس کوئی چھوڑ کے نہیں جاتا پاکستان میں یہ آپ بھی جانتے لیکن جن شخصیت کی ہم بات کر رہے تھے وہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں کل اگر شاہینوں کی پرواز کسی وجہ سے اگدم سے بلند ہوئی تھی تو وہ شاہین نہیں تھے اور کوئی نہیں تھے شاہین آفریدی نے جو سٹارٹ کے اندر پاکستان کو دیا تھا سٹارٹ روید شرما کیل راہول تو اس کے بعد سے پھر انڈین ٹیم میچ کی آخری گین تک کھڑی ہو کر نہیں دی یہ صورتحال شاہین نے پیدا کی تھی اور شاہین کو بنانے میں جن کا سب سے بڑا کردار ہے ان کے بڑے بھائی پاکستان کے فارمر ٹیسک رکیٹر اس وقت کالی فائیڈ کوچز میں ان کا شمار ہوتا ہے ریاض آفریدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ریاض بھائی پاکستان زندہ بار شاہین آفریدی زندہ بار میں بلکل ٹھیک ہوں ویسے ایک بات ہے لالا کی دس نمبر کی وردی پہننے کے بعد کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بڑا چینج آگیا ہے شاہین میں چینج تو ہونا چاہیے بڑے بڑے سٹار ہیں چھوٹے چھوٹے سٹار ہیں ابھی بڑے سٹار وہ نہیں جا رہے ہیں ریاض بھائی جس طرح لالا سے ڈرتے تھے شاہد آفریدی سے ڈرتے تھے انڈینز میرے خیال ہے اب یہ سکہ نیا آفریدی آگے ہے کہ جو دوبارہ انڈینز کے لیے وبالے جانے بس دعا کرے کہ اس طرح اس طرح چاہ جائے شاہین تو شاہین ہے پھر اللہ کرے آگے بھی اس طرح ہی چلے اور پاکستان کو جیت کرائے شاہین شاہ آفریدی نے کل جو اس پیل کیا تھا تو میچ سے پہلے کوئی آپ کی بات ہوئی تھی شاہین سے کہ کیا کرنا ہے کس انداز سے جانا ہے آپ پہلے کوش تو آپ ہی ہیں شاہین کے بلکہ راج بھائی میچ سے پہلے رات کو نا اس نے مجھے کال کی تھی تو اکثر آپ کو پتا ہے کہ شاہین میرے سے بات کرتا ہے میچ سے پہلے کہ بھائی اس طرح میچ ہے اب کیا کرنا ہے کیا سیکھ کرنا ہے تو الحمدللہ شاہین وکی لرنر ہیں اور جس طرح میرے اس سے بات ہوئی تھی کہ بھائی نارمل کرکٹ کی کرکٹ جو کلتے ہو اس طرح ہی کھیلو بس فوکس رہو لائن و لیند پہ اور آپ کی جو نیا بال ہے وہ یورکر اور سونگ کے لئے جانا انشاءاللہ آپ کو وکٹے ملے گی وکٹو وکٹ بال کرنا ہے اور آپ لوگ کے سامنے ریزرڈ ہے الحمدللہ اس نے کر دیا وہ ہاں یہ کوچ ہے کریڈٹ ان کو جانا چاہیے انہوں نے رات میں ہی بولا ہاں بیکل صحیح بات ہے کریڈٹ ان کو جانا چاہیے آپ دوسرے کوچس کو کریڈٹ دے رہے ہیں نہیں دوسرے کوچس کو بھی کریڈٹ دیتے رہے ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی کا تو سارا کریڈٹ ریاض آفریدی کو ہی جائے گا بتا رہا ہے نا اس نے رات میں میں سے پہلے بتایا کہ اس طرح کرنا ہو وہی کرا اور ریزرڈ آ گیا بیکل میں آتا ہوں ابھی شیب عبیب صاحب بیٹھے ہوئے جن کی گفتگو آپ سن رہے ہوں گے ریاض بھئی اس وقت ریاض بھئی میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ شاہین کی سوئنگ میں بہت بہتری آئی ہے پہلے آؤٹ سوئنگ ان کا زیادہ بہتر ہوتا تھا اب رائٹ اینڈ بیٹسمن کے لیے جو گین ان کا ان سوئنگ ہو رہا ہے اس میں بہت زیادہ انہوں نے عبور حاصل کیا ہے آپ کی سوئنگ بولنگ ہمیں یاد ہے جس طرح سے آپ گین کو سوئنگ کیا کرتے تھے تو خاص ٹپس دیئے کچھ شاہین کو بلکل دیکھیں نا جب بھی وہ یہاں پہ آیا تھا اس نے کافی ور کیا ہے کیونکہ ہم نے ٹارگٹ بولنگ کافی زیادہ کیا اور اس نے کہ یہ اسی پہ ور کیا کہتر ریاض بھئی مجھے نا نئے بول سے اندر جب بول آئی گی نا بول کو فالو کرنی چاہیے تو تب جا کے آپ کا بول اندر آئے گا تو الحمدللہ وہ اتنا قوئی کلرنر ہے کہ اس نے وہ کر کے اور آپ کے سامنے جو اس نے کل بولنگ کیے جو ایک لیک بی فور کی ایک بولڈ کیے بہت اعلیٰ بولنگ کیا الحمدللہ اور میرے خیال سے وہ آگے اور محنت کرے گا انشاءاللہ اس طرح نہیں انشاءاللہ ابھی تو اس ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کا انشاءاللہ بیس بولر شاہنشاہ افریدی بنے گا جو کل شاہنشاہ افریدی نے ہماری پائش ہے کہ انشاءاللہ بنے وہ کل رات کو فائرنگ کتنی کی نو 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 میں تو دیکھیں کیونکہ راجوائی ان کے خلاف تو میں بھی ہوں کیونکہ کسی کی خوشی کسی کی غم بن جائے تو پھر فائدہ نہیں ہے میرے دیرے کس چوانتے کہ یہ چیزیں پہ نہ جائیں مٹائی بانڈے دوستوں کے ساتھ مل کر کانا چانا کھائیں اس سے اچھا ہے کہ آپ فائرنگ کے لئے تو فائرنگ کا کوئی فائدہ نہیں تو میں تو ریکویسٹ کروں گا لوگوں سے کہ خوشی کسی اور کی غم میں نہ بکھیں بلکل صحیح بات ہے آپ کالیفائیڈ کوچ ہیں اس ملکے اور اس وقت بھی آپ کوچنگ کی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں کئی مرتبہ میں اور آپ بھی ایونٹس میں موجود تھے جہاں آپ نے شاندار کوچنگ کے اپنے گھر دکھائے تھے اور اول اگر ریاض بھائی ہم دیکھتے ہیں تو گاؤں میں کیا ساما تھا کل میچ گاؤں میں دیکھا کہاں پہ دیکھا تھا سب لوگ اور جیتنے کے بعد جشن ویسے کس طرح منایا گیا کیونکہ پوری قوم جس طرح اب تک جشن منا رہی ہے کل ایسے سمجھے کہ عید کی رات ہے پورا دن عید عید کا دن تھا اور بارٹ کلاس گاؤں میں گاؤں والوں نے انجوئی کہ اب گاؤں پہ تھے ہم بائی ادھر پشاور میں تھے کیونکہ آپ کو پتہ سکول کرکٹ ہو رہی ہے یہاں پہ لیکن جو ہم نے انجوئی کیا الحمدللہ اور ون کیا کیونکہ خوشی ڈبل تھی ایک شاہین مین آف دی میچ تھا اوپر سے پاکستانی اٹائیس سال بعد ورلڈ کب میں اس کو ہرایا اور اس سے پہلے میں نے ایک انٹرویو دیا تھا کہ یار انشاءاللہ انشاءاللہ شاہین جو ہے چینج کر کے لائے گا اور ہماری جو دو بیٹسمنی آپ کو کر کے دیکھائیں گے میں نے انٹرو میں بھائے ریکارڈ بولا ہے کہ ریزوان اور باور کر کے اور الحمدللہ آپ کے سامنے ریزلٹ ہے کہ دس فکٹوں سے پاکستان چیتے ہیں اور بڑا مزا ہے ریاض بھئی محبوب بھائی ہمارے کرکٹ ایکسپرٹ ہیں خود بھی کرکٹر ہیں محبوب عالم صاحب وہ آپ سے بات کرنے کہہ رہے ہیں جی محبوب بھائی السلام علیکم ریاض بھائی پشتوں میں مبارک بات دے سکتے ہیں پشتوں میں مبارک بات تو دے ہیں ریاض بھائی مستاذ سوزی ڈیرہ ڈیرہ مبارک شی دپورا پاکستان مبارک شی واپس آپ سب کو سمجھے ہیں اردو میں دیرہ مبارک شی دبات اللہ تشکر میرا بانی میرا بانی ریاض بھائی میرا آپ سے یہ سوال تھا جیسے آپ نے بتایا کہ شاہین سے آپ کی اکثر بات ہوتی رہتے ہیں میچ سے پہلے بھی تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب شاہین پوری پاکستان کرکٹ ٹیم خان صاحب سے ملنے گئی اور اس ٹائم پہ جب خان صاحب نے سپیشلی شاہین افریدی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ بات کہی کہ دیکھو تم پاکستان ٹیم کے سٹرائک بولر ہو تم نے جو ہے وکیٹ ٹو وکیٹ بولنگ کرنی ہے ہمارے کو رنز سے کوئی سروکار نہیں ہے تمہارے سے ہمیں وکیٹ چاہی ہیں تو جب ایک اتنا بڑا لیجنڈ پلیئر اور ملک وزیر آزم کسی پلیئر کو ایسے پوائنٹ آؤٹ کر کے اتنا ایک اس کا مورال ہائی کرے تو اس کے بعد شاہین کے کیا تاثرات تھے اور ان کی کیا فیلنگ تھی انہوں نے آپ کے ساتھ کیا شیئر کیا بلکل بلکل زبریس پوائنٹ آپ نے رائز کیا اور آپ یقین کریں جب شاہین ان سے خان صاحب سے ملے اور اس کے بعد ہمیں کال کیا وہ اتنے ایکسائٹڈ تھے کہ ریاض بھی پتہ نہیں میرے طرح جنین سا اور اٹھ گیا ہے کہ میں ابھی میچ کے لئے یا بعد میں کے لئے لیکن میں کچھ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے باتیں ان کے اندر ایسے چلے گی کہ آپ کی وہ کہتا ہے نا کہ بندہ کہتا ہے کہ جلدی کچھ کروں ملکلی کچھ کروں تو ایسے جز باتیں ان کی اور ان کی فیلنگ کو میں سمجھ رہا تھا کیونکہ جب میں جونئر ورلڈ کپ کھیلا تھا تو اس طرح باتیں مجھے سینئر نہیں کہی تھی تو جنون بنا تھا اور ورلڈ کپ کا بیس بولر تھا تو انشاءاللہ امید ہے کہ شاہن بھی اس ورلڈ کپ کا بیس بولر بنے گا ریاض بھئی آپ نے ٹیس کرکٹ پاکستان کے دنیا بھر میں ٹاپ کلاس کرکٹ قرار دی جاتی ہے اور آپ نے ٹاپ کلاس کرکٹ کھیلی ہے آپ اس ملک کے ٹیس کرکٹر ہیں آپ کالیفائیڈ کوچ بھی ہیں کرکٹ کی سمجھ ظاہر ہے آپ سے زیادہ کون رکھے گا ٹیس کرکٹ کھیلی کوچ ہے یہ اگدم سے ہماری باڈی لینگویج میں فرق کیسے پڑا ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہم زمباوے کے خلاف سٹرگل کر رہے تھے وہاں بھی میچ بڑی مشکلات دوچار ہو گئے تھے ہم تو یہ اگدم سے فرق کیسے پڑا ایزے کوچ آپ اس کو کس طرح سبب کریں گے دیکھیں جو سب سے میں دیکھ رہا ہوں چینج ایک تو لڑکے جیل ہو گئے اکٹے ہو گئے اوپر سے ایک یونٹی بن گی اس کے اندر چاہے آپ بالر لے لو چاہے بیٹسپل سب سے جو بڑی باتیں ہماری فیلڈنگ میں کافی چینج آیا ہے اب ایک لمحہ بھی ایسے نہیں دے سکتے کہ کوئی فیلڈر وہ ایسے سوچ میں کڑایا وہ آن یو ٹوز کڑے ہوتے ہیں یہ کافی چینج ہے اوپر سے اس ورلڈ کم میں دو تیم سینئر ایسے انٹر ہو گئے ٹیم میں کہ ٹیم کا مرال بہت ہائی ہو گیا کیونکہ کہتے ہیں نا بیک بون ہے حالانکہ وہ میچ بھی ابھی پورا نہیں کلیں لیکن ٹیم کا مرال جس طرح بابر پالو کر رہا ہے رزوان ہے شاہین شادہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم کوئی بڑی ٹیم کے ساتھ میچ کلیں تو میرے خیال سے یہی ایک پوزیٹیف ٹھنگ کی کہ ان کے ہماری ٹیم جیل ہو چکی ہے تو باڈی لینگویج میں اگدم سے جو آپ نے ابھی باڈی لینگویج کی بات کی مسکرا رہے تھے رزوان شاہین شاہ فریدی بابر آزم سارے میچ کے سٹارٹ سے مسکرا رہے تھے کوئی ٹینس نہیں تھا انہیں کیا ٹیم مینجمنٹ کی تبدیلی ہوئی سکلین آگئے پھر خاص طور پر میتھیو ہیڈن آسٹریلین جو ان کا مزاج ہے رننگ بیٹوین دا وکٹ ہم نے رزوان اور بابر کی رننگ بیٹوین دا وکٹ دیکھی ایک رنن کو دو رن کرنا فیلڈنگ میں جو جان مارتے ہوئے دکھائی دیئے یہ بھی ہم نے آسٹریلینز کو دیکھا ہے وہ دو کو ایک رنن میں تبدیل کرتے ہیں رن بچاتے ہیں تو یہ فیکٹر آپ نے دیکھا کہ ٹیم مینجمنٹ کی تبدیلی نے کوئی فرق ڈالا دیفنیلی راج بھائی دیکھیں چینج ہوا جاتا ہے سب سے جو بیس پاہ آپ نے کیا ہے رننگ بیٹوین دے وکٹ کیونکہ جس طرح پہ ایک رنن چاہیے ہم دو لے رہے ہیں ایک رنن ہم نے دو کر کے ونٹر دیا تو یہ کافی چینج پڑتا ہے اور میں نے دیکھے ان کے جو مینجمنٹ کوچ ہے جس طرح فویلین کا محول بتا رہے ہیں وہ لڑکوں کے ساتھ چیئر پہ نہیں زمین پہ بیٹے ہوتے ہیں چل کر رہے ہوتے ہیں کوئی لگی نہیں رہا تھا کہ کوئی پریشر ان پہ پڑا ہوا ہے یا کوئی کسی کے دباؤ کے نیچے ہے تو میرے خیال دے یہ بڑا سپردہ سے اس مینجمنٹ کے ساتھ اس طرح یہ ٹیم چل رہی ہے تو رمیز رجل صاحب کے آنے کے بعد اگر وکار یونس اور مزبا اولک نہیں رہے اور نئی ٹیم مینجمنٹ آگئی تو بہتر فیصلہ ہوا دیکھیں ان کی اس کو میں نہیں جانا چاہتا وہ ہمارے سینئر ہے لیجنٹ ہے ان کی اپنی وہ کی جو ریزائن دیا جو بھی ان کی اپنی مرضی ہے لیکن رمیز بھائی میں آپ کو بتاؤں پیرے کرکٹ کی ان کے اے بی سی زیڈ تک پتا ہے اور ریسپیکٹیبل ایک پروفیشنل چیئرمن میرے خیال سے آگے ابھی اس پی سی بی میں جو کرکٹ میرے خیال سے ہائی لیول پر لے جائیں گے جو انرجی رمیز بھائی کی دکھائی دی رہی ہے ایک میٹنگ یہا کر رہے ہیں دوسری سٹینڈ میں جا کے کر رہے ہیں تیسری زوم پہ کر رہے ہیں چوتی وہاں پہ سوری آپ کی بات کر راج بھی سب سے جو بیس ٹنکنگ دی جیسے وہ سیٹ پہ بیٹھے ہیں سب سے پیلٹ ٹیم کو بلا کے ہر ون بائی ون لڑکے سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا پرابلم ہے کہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں چاہے وہ سینئر ہو چاہے وہ جنئر ہو سب سے ایک جیسے سوال پوچھے میرے خیال سے یہ چیئرمن کسی چیئرمن نے بھی ایسے نہیں کیا جو رمیز بھائی نے بھی اس دفعہ کر کے دکھایا انٹر سکول کرکٹ کیسی چل رہی ہے جاتے جاتے یہ تو بتا دیں آپ کی کوچنگ میں کیسی جا رہی ہے ٹیم راج بھائی الحمدلہ بڑا زبرہ سے ینگ ٹیلنٹ بھی سامنے نظر آیا ہے جو گاؤں میں کوئی کرکٹ نہیں ہوتی تھی سکول میں نہیں ہوتی تھی کافی ٹیلنٹ نظر آ گیا ہمیں الحمدلہ ہم دوسری راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسا کوئی ستارہ ڈھنڈے جو شاہین افریدی بنے عثمان چینواری بنے شاہد افریدی بنے ریزوان بنے تو ہم اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کچھ لڑکی نظر میں جو آپ کو ٹورنر سکول کے ٹورنمنٹ کے بعد انشاءاللہ نظر آ جائیں گے ریاض بھائی سب سے پہلے تمام افریدی اس کو بہت زیادہ مبارک بات پورے پاکستان کو بہت زیادہ مبارک بات سب لوگوں کو اور جو دل خوش کی ہے شاہین شاہ افریدی نے آپ کی فیملی کو بہت زیادہ مبارک بات کے اٹھائیس سال کے طویل عرصے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کے میچ میں بھارت کو شکست دینے میں کامیاب ہوئی ریاض بھائی آپ کو تنگ آگے بھی کرتے رہیں گے کیونکہ شاہین اسی طرح انشاءاللہ شاہینوں کی پرواز کو بلند رکھیں گے تینکیو ویری مچ فارمو ٹیس کرکٹر کوچ ریاض افریدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ورلڈ کپ اور ہم سب کا حصہ بنے اور اس ورلڈ کپ میں ہم سب بہت خوش ہیں کیونکہ پہلے ہی میچ میں ہم نے بھارت کو شکست دے دی لیکن میرے پروڈیسر خوش نہیں ہے بار بار کہہ رہے ہیں بریک لے لو میں ایک بریک لے لیتا ہوں واپس آتے ہیں تو پھر اپنی ورلڈ کپ اور ہم سب کی ٹرانسمیشن کو کنٹینیو کریں گے ورلڈ کپ اور ہم سب میٹرو ون نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کے لیے جسے سپانسر کر رہے ہیں پیپسی نیا نازم آباد گولوٹلو موبل لینک اور کوٹلی لائنز یہ تمام کے تمام ٹائٹل سپانسرز ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی سپانسر شو کے ساتھ جڑے تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ پاکستان اب کل نیوزی لینڈ سے مقابلہ کر رہے ہیں اور یہ مقابلہ جو دس وکٹ سے فتح کے بعد ایک ہی دن کے گیپ کے بعد آ رہا ہے تو ابھی تو کھڑیوں کو شاید جشن منانے کا موقع بھی نہیں ملا ہوگا اور اگلے مقابلے کے لیے تگڑے ہو جائیں گے لیکن آپ تمام لوگوں کو موقع ہے میٹرو ون نیوز کی یہ ٹرانسمیشن میٹرو پرولیٹن سٹی کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر سے جو لوگ بھی کال کے ثرو اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ حصہ بن سکتے ہیں نمبر ہے 021-3486-0893 جو آپ کی سکرین پر بھی دکھائی دے رہا اور اسی کے ساتھ بتایا ہمیں کہ کال بھی آگئی ہے جی اسلام علیکم السلام علیکم نسیم بھائی والیکم سلام بھائی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں یوسف علی منصوری بات کر رہا ہوں کراچی سے یوسف علی منصوری بھائی بہت بہت مبارک کو پاکستان کی شاندار فتح کیا کہنا چاہیں گے آپ جی جی سر میں بھی آپ لوگ بھی بہت بہت مبارک بات اور آپ کے جتنے بھی موزد ممان بیٹھے ہیں ہم سب کو مبارک بات اور پوری قوم کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ہم نے لمحے کے لیے اتنے سال انتظار کرا اور وہ لمحے اتنے سال بعد آیا ہمارے سامنے اور میں بہت زیادہ خوش ہوں اور رزوان بابر اور شاہین کی پرفارمنس بہت زبردست رہی تو آپ نے فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کیا آپ نے مامو کے ساتھ چچا کے ساتھ کچھ سیلیبریشن کی جی جی بلکل اپنی فیملی کے ساتھ آپ نے بھائیوں کے ساتھ ہم نے میچ دیکھا اور بہت مزہ آیا میں ایک بات اس میں کہنا چاہتا ہوں نسیم بھائی کہ ہم جیسے ٹی وی دیکھ رہے ہیں سب بات کر رہے ہیں رزوان بابر اور شاہین کی پرفارمنس پر جو مارچاللہ سے زبردست آؤٹسٹینڈنگ رہی لیکن ہم ایک چیز میس کر رہے ہیں ہارس روف کی بولنگ کو بلکل بلکل بہت اچھی بات کیا آپ نے یوسف بھائی جی 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 ہارس روف کی جو بولنگ ہے اس کے چار اوور جو اسے پچیس رن دیکھے اور ایک ویگٹ حاصل کری تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا اور وہ میرے حساب سے بہت زبردست میچ کے لیے ہماری پوزیشن کو اسٹیبل کرنے کے لیے بہت زبردست رہا یوسف بھائی بہت اچھی بات کیا آپ نے کیونکہ یہ ہارس روف کا جو سپیل ہے جو سلو اور ون انہوں نے درمیان میں کیے جو رنز روکیں خاص طور پر انہوں نے وہ پریشر ڈیولپ کرتے چلے گئے تھے دوسرے انڈ سے سپنرز بہت اچھی کینے کر گئے بلکل بلکل سر بلکل سر تو بس سر یہ آپ کے مہمان بھی پیٹے ہیں میں ان سے پوچھتا جاتا ہوں پھر کل کا میچ تو گزر چکا ہے اب کل کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نیزیلینڈ کی اقلاب ہم کس قسم کی پرفومنس دینے جا رہے ہیں اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کتنا سکور کریں گے ناصر بھائی آپ یہ جواب دیں گے ہمارے کالیفائیڈ کوچ فارم افرس کلاس کرکیٹر فاس بولر کل کیا ہوگا نیزیلینڈ کے خلاف میچ میں کل سر انشاءاللہ پاکستان اگر فاس بیڈ کرتا ہے شارجہ جیسا ویکٹ ہے تو انشاءاللہ پوسیبل ہے ٹو ہنڈڈ پلاس جائیں گے اب چلے شارجہ کی بات ہو رہی ہے تو شارجہ میں دس سال کرکٹ کھلنے والے نواز بھائی بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں محمد نواز بھائی شارجہ کی پچ پاکستان کا میچ تاکہ ہم یوسف بھائی کا جواب مکمل کریں ذرا بتائیے گا بلکل بات صحیح کی ہے ناصر بھائی نے کہ ٹوس جیت کے پاکستان بیٹنگ کریں اور رن لگیں گے جس طرح کی فکٹ ہے شام کا میچ ڈیو فیکٹر سیکنڈ ایننگ میں گین گرپ نہیں کرتا تو پاکستان پہلے بیٹنگ کرے اور دو سو پلس لگائے بورٹ پر بنتا ہے شارجہ کی وگیٹ ہے بلکل فلائٹ وگیٹ آج ایک سو نوے رنز سکور کیے تھے اغوانستان نے اور ایک سو تیس رنز کے بڑے مارجن سے سکوٹلینڈ کو آ رہا ہے سکوٹلینڈ یہ میں نے آپ سے بتایا نا کہ سکوٹلینڈ جیسی ٹیمیں اگر شروع میں وگیٹنگ گر جاتی ہے تو پھر کم بیک کرنا ان کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اگینس کالیڈ سپینرز ان کے پاس بیٹنین سپینرز ہیں تو پاکستان کو چاہیے کہ کل میں جو یہ میری اپنی رائے کہ جس طرح ہی شارجہ کی وگیٹ ہے تو ایک سپینر اور ایڈ کر دیں اچھا تو پھر کیا شاہین شاہ افریدی کو بٹھا دیں نہیں شاہین کو نہیں میں سمجھتا ہوں آصف کو بٹھایا آصف کو آصف کو بڑھایا ہو یا نواز کوئن کریں آہ کیونکہ وہ بیٹنگ بھی کر لیتا ہے بیٹنگ کر لیتا ہے فیلڈر بھی ہے اور جس طرح کی وگیٹ ہے میں بتا رہا ہوں کیونکہ نیوز لینڈ کو آپ ایزی نہیں لے سکتے بے کل ٹھیک ہے تینکیو واری مچ یوسف علی منصوری بھائی آپ پہلے کالر تھے ہیں ہماری اس ٹرانس میشن کے جس طرح پہلی مرتبہ انڈیا کو آ رہا ہے ہم نے ورلڈ کپ میں تو آہ کالرز اور بھی آ رہے ہیں لیکن ہمارے گیسٹ بیٹنے ہوتے ہیں آپ کالز کرتے رہے ہیں آپ کو موقع ملتا رہے گا زیرو ٹو ون تھری فور ایٹ سیک زیرو ایٹ نائن تھری ساجد خان بھائی کو بھی لے لی جیگا آہ کالر کے طور پہ جی وہ میں یہ بات کر رہا تھا آہ شویب بھائی نیوز لینڈ کے خلاف میچ میں کیا حکمت حملی ہونی چاہیے نیوز لینڈ اگر ٹوس ہار جاتے ہیں اور ہمیں پہلے بیٹنگ کرنے پڑے ٹوس وقت ہے میرے اپنے حساب سے اس نے امپورٹنڈ نہیں ہے میری ڈیو فیکٹر امپورٹنڈ نہیں ہے نسی میں اپنے حساب سے بات کروں میرے حساب سے کوئی امپورٹنڈ نہیں ہے جس طریقے سے میں نے ابھی اس کا محاج دیکھا اغوانستان کا تو میرے خیال میں پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے پاکستان اور جس حساب سے یہ پچ ہے پاکستان کو آرام سے سنگل ڈبلز پر ڈیپینڈ کرنا چاہیے اب ابھی جو ہم مائچ اگنس انڈیا جیتے ہیں ابھی ہمارے صرف بالنگ نظر آئیے بالنگ میں ابھی تک جس طریقے سے دنیا کے دوسرے بالنگ نے گین کری ہے ہمارے سپنر ابھی امپورٹنڈ نہیں کر سکے اچھا اب ہمارے لئے جو سب سے ابھی تھوڑا سا خسناک الارام ہے وہ ہے حسن علی حسن علی نے اگنس کس کے اگنس ساؤت افریقہ لاس اوہر میں رنز دے دیئے تھے بلکل انیس رن بنوا دیئے انیس رن بنوا دیئے تھے پھر کل کے مائچ میں بھی اس نے فورٹی سمسنگ رنز دیئے ہیں فورٹی فور فورٹی فور رنز دیئے ہیں تو اور پھر ابھی بیٹنگ میں ہماری تو ان فورم بیٹس میں نے کی باری آئی ہے اب کل ہمارے اگر کل ہماری باری محض جیسے ہے فقر کو رنز کرنے بہت ضروری ہیں اور آسف کو رنز کرنے بہت ضروری ہیں اوپنر بدل دیں گے باقیوں کی باری آ جائے کیا پاسیبیلیٹی ہے میں ایک منٹ آتا ہوں آپ کے پاس ہیسٹرن امریکہ سے ہمیں جوائنگ کیا ہے فورمر فرس کلاس کرکیٹر شو کی جان ساجد خان ساجد بھائی اسلام علیکم وعلیکم سلام گریڈ نظیم بھائی کالر کے تحت آپ کے پروگاہ میں حاضر آپ بڑے ہوس بڑے بھائی بہت بہت شکریہ سن لیا آپ نے وہ بھی ارے ساجد بھائی آپ کالر نہیں ہیں آپ تو اس شو کو چلانے والے آپ کی میمان نوازی کہ آپ ہماری جان ہیں نظیم بھائی بڑے بھائی کا جرجہ آپ لیں ہی سر تک ہوئی آپ نے ساجد بھائی نیوزیلینڈ کے خلاف اب کل امپورٹنٹ میچ ہے کل کی فتح ختم ہوگئی کل کیا ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے کس انداز سے دیکھیں نسیم بھائی نیوزیلینڈ کوئی عام ٹیم نہیں ہے ورلڈ کلاس ٹیم ہے آئی سیٹی ورلڈ کپ کو فائنل کھیلی ہوئی ہے اور بہترین شیب میں ہے بہترین سوام شوہ میں بہترین کالیٹی کرکت کھیلنے کا اسپریئنس موجود ہے مگر ہمیں اس چیز کو نہیں بولنا چاہیے جو میک شارجہ میں کھیلا جا رہا ہے توس بہت امپورٹن ہے جس طرح اکوانستان کی بات کی جائے پاکستان کی کرکٹی ٹیم کو وہی ہماری ایڈوائز ہے توس جس کے پہلے بیٹنگ کر رہا یہاں پر جرکینی طور پر تیم لیپٹن بیٹسپن ہے ان کے پاس تو آپ کو حفیر اور شریف ملی کو یوز کرنا پڑے گا یہ بہت امپورٹن ہے پاکستان کی کرکٹی ٹیم کے کانپیڈنس اس طرح کا ہے جو پاکستان کی اور اس سے پہلے پاہ سے کسی اور ٹیم کا نہیں بہت شارٹ پارمیٹ کی کرکٹ میں کانپیڈنس بہت مائنے رکھتا توس جو خاص سور پہ اس میچوں میں فوق جو ہے اس کو بہت ڈیپینڈ کرتا ہے مگر یہ بھی بتانا ضروری ہے جو پاکستان کی ٹیم کو مرار ہے وہ اتنا ہائی ہے تو میں یہ سمجھ چاہوں نیزی لینڈ جس نے ہمیں دھوکہ دیا اور ایک دفعہ پھر پاکستان کے پار یہ ایج ہے دنیا کو بتانے کا پاکستان ایک اپنے شناف خود بتاتا ہے بناتا ہے اور بابا نجسطنہ پاکستان کرکٹ کو بتا دیا ہے کرکٹ وورڈ تو کسیڈ کو کانپیڈنس دیں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں ساجد بھائی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پہلے موقع کو ٹھوکا اور اب دھوکہ کو ٹھوکے یہ کہہ رہے ہیں بلکہ دیکھیں دیکھیں نظیم بھئی شامی جو ہے نا شامی وہ ایک ورلڈ کلاس کرکٹر ہے جس طرح سلوک کیا جا رہا ہے ہمارے دشمن ملک جس طرح جس طرح سلوک کیا ہے وہ سے پہلے ہی مسلمان ہونے کے ناتذ سلوک کی جارہ سے بہت شاندار کارکردی دکھائیے اور میں دعا کو ہوں شامی کے لیے وہ اپنی کارکردی دکھائے ان کو جنہوں نے اس کے لیے تنسید کری جنہوں کو نشانہ بنا رہے ہیں ان کو موں کی کھانہ پڑی ہے تو یہ چیز نہیں کرنا یہ ہرے ہیں انہوں نے آسٹیننگ کر کے تھوڑی کے لیے وہ شامی یہ تھوڑی آیا ہے یہ میٹھوں کی ہم کی آسٹیننگ ہماری شاہنشاہ آفریتی کی بارننگ اور رضوان کی ریکار شاند پانٹنیشپ کی آثم میں جا رہے ہیں اور شامی کیا کیرہ تو تم شامی کو لے کے بیٹھے اس کے سارے گھر پہ پھتراہو کر دی اس کے سارے اور یہ جشن جو ہے جشن یہ پوری دنیا میں روک نہیں سکتے وہ ہار کو پرداشت نہیں کر رہے جس طرح آپ ہمیں ہمیشہ بات کی پرار آف لیڈنگ جو ٹیم کو واضح فرق جو سکتنیل مشتاہ ٹیم سیٹ کی بہت واضح فرق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بات یہ ہو رہی ہے آپ کو ابھی بھی چانس ہے دیکھیں حسنین نے اس طرح کی دیکھیں سنے 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 حسن علی ایک ایسا بولر ہے وہ پاکستان کا ریل کیا ٹی بن سکتا ہے مگر وہ شوٹ آف لین گین کر رہا ہے اور چینل پر بولن نہیں کر رہا اور کل بہت مہنگ بہت اچھی بات کی میں حسن علی پر ساجد بھائی آپ نے جو پوئنٹ ریس کیا ہے ناصر خان بھائی فاس بولر بیٹھے وے ناصر بھائی بتائیے گا شوٹ آف لین گینے اس وقت حسن علی دیکھیں سر جو چینل کی بات کی ہے اگر آپ جائیں گے سیم کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے یہ وکٹے شوٹ آف لین والی نہیں ہے جب تک آپ یا تو فل لین بول کر آئیں یورکر لین کے اوپر جائیں یعنی چار اور کے اندر آپ نے پوری کرکٹ کھل لی چار اور کے اندر شورٹ فورمیٹ کے اندر جب آپ جائیں گے آپ یورکر کے اوپر اپنا بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا اور یہ وکٹیں آپ پاکستان کرکٹ ٹیم خاص کر حسن علی ایک تھوڑا سا ویک فیکٹر ہمیں دکھائی دیا کیونکہ ووم اپ میچ میں بھی شویب بھائی نے بات کی ساؤت افریقہ سے لوس کر گیا دن کل چا والی سن دن 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 باڈی لینگویج گرنے نہیں دے رہے تے نے لیو یا ہمارا دوسرا فاش بولر ان کو ہیلپ ملی ہماری ٹاپ آرڈر یا بیٹنگ ہو یا بولنگ ہو پرفارم کی جو بات کی شویب بھائی نے دیکھنا یہ پڑے گا پیچھے والے مقصد اگر شاہنشاہ فریدی خدا نخواستہ ناکام ہو جاتے شروع میں وکٹ لینے میں یا بابر اور رزوان میں سے کوئی آؤٹ ہو جاتے پھر پیچھے ہم لوگ کیسے کھیلتے نوزی لینڈ کی ٹیم ہے تو ان کی جو کوالیٹی ہے وہ ان کا کیپٹن ہے آدھی ٹیم تو کیپٹن سے کھیلتی ہے وہ چلتا ہے پوریر لیتا ہے ٹیم لے کے چلتا اس کی کوالیٹی یہ کہ وہ فیلڈنگ سے وکٹے لینے والا ہے تو بابر آزم کے بارے میں کچھ بھی نہیں کیونکہ وہ تو بہت کلاسیکل بیٹس میں نے ہر قسم کا شارٹ ہے اس کے پاس یہاں پر رزوان کا امتحان ہوگا کل کیونکہ اس کے لیے انہوں نے پوری تیاری کی فیلڈ سیٹنگ سے اور اس کو یہ چیلنج کل ایکسپ کرنا پڑے گا اور اسی طرح سے پرفارمس دینی پڑے گی اور اللہ کرے انشاءاللہ تاؤس جیتیں تو بیٹنگ کریں آپ بھی یہ کہتے ہیں بس بیٹنگ بولنگ جو بھی آجائے لیکن لڑے اسی طرح جیسے کل لڑے باڈی لینگویج وہ نہیں جائیے محبوب بھائی آپ کی کمنٹ چاہوں گا جی میں نسیم بھائی کس حوالے سے کمنٹ اگینس نیوزیلینڈ جو میچ ہو رہے اس میں جیسے حسن علی ایک ویک فیکٹر دکھائی دیا بھی ماجد بھائی نے بات کی کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پلان کے ساتھ آئیں گے پچھلی دفعہ بیٹنگ دیکھ لیے تو آپ کیا کریں نسیم بھائی سب سے پہلے میں یہ پوائنٹ ریس کرنا چاہتا ہوں کہ حسن علی کی جو جس طریقے سے حسن علی نے کمبیک کی ہے خاص طور پر اپنی بولنگ کے اوپر بھی ہم دو میچ کے اوپر اس کو جو ہے آپ ڈگریٹ نہیں کر سکتے دیکھیں میچ جو انہوں نے وارم اپ میچ میں انیس سن دیئے گین اتنا گیلا ہو چکا تھا اتنا زیادہ اوس پڑھا ہوا تھا جس کی وجہ سے بولرز کو مار پڑی ہے اور سب سے آپ اس کی لاس پرفارمنس دیکھیں تو سب سے مین بات یہ کہ حسن علی ایک وکیٹ ٹیکر بولر ہے اور دوسری بریک تو دیتا ہے نا بریک تو دیتا ہے جب جان مار تو گندے فل ٹوس ہوتی ہیں اور وہ گندے بانڈری سے بات جاتی بلکل صحیح حسن علی زیادہ تر کل اس کا یہ آپ نے نوٹ نہیں کیا اس کو رن پڑھ نے کی وجہ یہ تھی کہ وہ سلو ڈیلیوریز کے اوپر جا رہا تھا اور سلو ڈیلیوریز کے اوپر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے اگینس کون سی ٹیم کھیل رہی یہ انڈینز کھیلنے جو کہ سلو کے اوپر سپن کے اوپر وہ تگنے اس طریقے سے اس وجہ سے سلو ڈیلیوریز کو انہوں نے پک کیا پہلے بیٹنگ کریں ختم کرنا بیٹنگ کریں کیا کریں نسیم بھائی جس طریقے کا مومنٹم بنا ہوا ہے اور اس کی تاؤس کریں اور کھلیں بے کل ٹھیک ہے نواز بھائی محبوب بھائی آپ کا بہت شکریہ ناصر بھائی